بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میر چینل لنجا فوڈ اینڈ ٹیپس آج میں بہت ہی مزے کی سپائسی مٹن کڑائی بنا رہی ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر میں آدھا کلو مٹن ایٹ کریں گے ایک بڑا پیاس یا دو چھوٹے پیاس دو ٹوماٹر ادھر ایک بری کٹا ہوا لسن کا پانی لسن کا پانی بنانے کے لیے لسن کو کوٹ کر اس کو پانی میں بوائل کر لیں اسے کھانے میں بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسپیشلی مٹن وغیرہ یا کوئی بھی میٹ بنانے لگیں تو اس میں لسن کا پانی استعمال کیا کریں اسے بڑا اچھا ٹیسٹ ایڈ ہوتا ہے ہلڈی پورڈر ایک چتائی چھمچ نمک ایک ٹیبل سپون یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو سبز میٹھے میں بڑی کٹنگ کر کے ڈال لیں آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اور پریشر لگا دیں پریشر اس کو اپنے بارہ سے پندرہ منٹ کا لگانا ہے گوش کے حساب سے مکس کر لیں لگائے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں گوشت بڑا اچھا گل چکا ہے اس کو بوننے کے لئے دوسری کڑاہی میں شفٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو پریشر ککر میں بون لیں یہاں گوشت میں تھوڑا پانی ہے اس کو خوش کرنے کے لئے اگر تو گوشت گل چکا ہے تو تیز آنچ پر پانی کو خوش کر لیں اگر گوشت میں تھوڑا کچھا پان ہے تو دربیانی آنچ پر ڈککن رکھ کر پکا لیں گوشت کا پانی خوش ہو چکا ہے اب اس میں ایک چمچ سپیز دیرہ آٹ کر دیں اب اس میں آدھا کپ آئل یا گی جو بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں اس کو مکس کر کے اس کی بنائی شروع کرتے ہیں گوشت کی دو تین منٹ تاک بنائی کریں پھر اس میں ایک سبس مرش بری کٹی ہوئی ایڈ کر دیں ایک چمچ سرک مرش آدھا چمچ کالی مرش ایڈ کر دیں گوشت کو پانچ سات منٹ تک اچھی طرح بھون لیں یہاں تک کہ جو آئل ہے وہ الگ نظر آنا شروع ہو جائے پھر اس کے نیچے سے آنچ بند کر دیں گوشت میں پھینٹا ہوا آدھا کپ دہی ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں دہی ہمیشہ آنچ بند کر کے شامل کیا کریں اس سے کھانے کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے تو آنچ دوبارہ آن کر لیں گوشت کو دہی کا پانی ڈرائے ہونے تک اچھی طرح بھون لیں جب آئل الگ نظر آنا شروع ہو جائے تو اس میں ایک ٹیبل سپون لیمن جوس شامل کر دیں اور ایک آدھا منٹ اس کو بھون لیں دیڑا پاورٹر آدھا ٹی سپون ایڈ کریں کٹا ہوا دنیا آدھا ٹی سپون ایک سبز مرش بری کٹی ہوئے ادھر بری کٹا ہوا اور فریش دھنیا کٹا ہوا گرم مسالہ وان فورٹ ٹی سپون ایڈ کر دیں اس کو آگ بند کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ سٹیم پہ رکھنے سے جو مسالے ہم لوگوں نے لاسٹ میں گوشت میں ایڈ کی ہیں ان کا بڑا اچھا سا فلیور گوشت میں ایڈ ہو جائے گا ہماری متن کڑا ہی ریڈی ہے واہ 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 بہت مزے کی کشبو آ رہی ہے زبردست آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے ہم اسی طریقے سے بنائیے گا بہت مزے کی کراہی بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی تو اسے ٹرائے کریں خوب طریفے اس مٹیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ